فریز کیا ہوا خاتہ کھول دیا گیا ہے پارٹی اس خاتے سے ٹرانزیکشن کر سکتی ہے انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹربنل میں 21 فروری کو معاملے کے سنوائی ہوگی لیکن کانگریس پارٹی نے اس مدے کو لے کر ہنگامہ شروع کر دیا اور اس کے چناب کو دیکھتے ہوئے کی گئی کارپائی اسے قرار دیا گیا کانگریس پارٹی کے خاتوں پر لگی روک کو انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹربنل نے ہٹا دیا لیکن اب اس مدے کو لے کر راجنیتی شروع ہو گئی ہے کانگریس نے اسے سرکار کے اشارے پر جہاں اچھ ایجنسیوں کی کارروائی کران دیا ہے اس سے پہلے کانگریس نے آروپ لگایا کہ پارٹی کے بینک خاتوں کو فریز کر دیا گیا کانگریس کے راستے کوشا تھے اکش اجے ماکد نے کہا کہ انکم ٹیکس نے یوٹ کانگریس اور کانگریس پارٹی سے 210 کروڑ روپے کی ریکاوری مانگی ہے اور یوٹ کانگریس اور کانگریس دونوں کے اکاؤنٹ جو فریز کرے گئے ہیں 210 کروڑ کی ریکاوری انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے یوٹ کانگریس اور کانگریس سے مانگی 210 کروڑ کی کل ریکاوری اور یہ پیسہ کس کا ہے یہ کوئی دھناڑے پونجی پتیوں کا پیسہ کارپیٹ ٹیکس کا پیسہ نہیں کارپیٹ بانڈز کا پیسہ نہیں ہے یہ یہ پیسہ جو کانگریس پارٹی کے اکاؤنٹ میں ہے وہ آن لائن جو ہم لوگوں نے کراوڈ فنڈنگ جو کرا ہے اس کا پیسہ پڑھ ہالانکہ انکم ٹیکس ٹریبینل نے کانگریس کے کھاتوں پر لگی روک ہٹا لی اس ماملی کی اگلی سنبائی بدھوار 21 فروری کو ہوگی اس سے پہلے اس مدے پر دلی سے لیکار مدھپردیش تاک راجنیتک بیانبازی تیز ہو گئی ہے very graciously the ITAT after talking to the DR has said that there will be only a lien on the bank account there is no restriction on the bank account you please you can operate and then they will hear me on the merits of the case on the on the interim application that I filed on Wednesday کانگریس اس کارروائی کو لوگتانتر کے خلاف بتا رہی ہے اُدھر کانگریس کے آروپوں پر بی جے پی نے بھی پلٹوار کیا ہے کانگریس اگر یہ کہہ ہے کہ ڈیموکرسی کو بلوک کرنا ہے تو یہ تو کانگریس یہ دیش کا اتحاس کہتا ہے کہ ڈیموکرسی کو بلوک ہی نہیں ڈیموکرسی کو کرس کسی نے کیا لوگتانتر کی گلے گھوٹنے کا کام کسی نے کیا ہے تو بھارت کے اندر کانگریس نے کیا ہے اور وہ جانتے بھی ہے کہ کانگریس میں ایسے کون لوگ رہے جنہوں نے ڈیکٹیٹ کے آدھار پر اس ڈیموکرسی کو کرس کیا ہے اس کارروائی پر کانگریس کا کہنا ہے کہ سال 2018 سے 19 میں انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے میں 45 دن کی دیری کو لے کر یہ کارروائی کی گئی ہے ساتھی پارٹی نیتہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ 45 دن کے بھی تر آئیکہ ریٹرن بھرا گیا تھا سال 2018 سے 19 سیلیکشن کا سال ہونے کی وجہ سے ریٹرن فائل کرنے میں دیری ہوئی اس سمیہ 199 کروڑ روپے کی رسید کانگریس پارٹی کے پاس تھی جو خرچ ہوئی تھی اس میں سے کیول 14,40,000 روپے ہمارے سانسد اور ویدھائکوں نے اپنی ایک مہینی کی تنخواہ کیش جمع کروائی تھی جس کے آدھار پر 210 کروڑ روپے کی ریکاوری مانگی گئی چناویس سال ہونے کی وجہ سے یہ کارروائی کی گئی ہے اب دیکھنا ہے 21 فروری کو انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹریبنل کی سنوائی میں کیا فیصلہ ہوتا ہے بیورو ریپورٹ نیوز 18 تو اب 21 تاریک کو یہ بات پہنچی ہے کہ 21 تاریک کو دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا لیکن کھاتا پہلے فریز ہوا حالانکہ کھاتا کھل چکا ہے فریز کھاتے پر سے جو روک تھی وہ ہٹا دی گئی ہے کھاتے فریز ہونے پر کانگریس کی دلیل کیا ہے دیکھئے کانگریس نے دلیل کیا دیئے 2018-19 کے معاملے میں اب کارروائی کیوں ہوئی ہے یہ کانگریس سوال کر رہی ہے کہ اب کارروائی کیوں 2018-19 کے معاملے میں ریٹن فائل کرنے میں 45 دن کی دیری ہوئی لوگ سباہ الیکشن کے وجہ سے یہ دیری ہوئی اس کے پیچھے کا کاران بھی کانگریس نے بتایا ہے کہ چونکی چناف تھا اس کی وجہ سے دیری ہوئی ہے اور 199 کروڑ روپے کی رسید کانگریس کے پاس موجود ہے یہ بھی کانگریس کہہ رہی ہے 702 ودھائکوں نے 14.4 شنی لاکھ روپے کیش دیئے یہ بھی کانگریس کی طرف سے بتایا کیا اور اس کے بعد آئے کر ویبھاگ نے 210 کروڑ کی ریکاوری ان سے مانگی ہے 21 فروری کو اب IT ٹریبنل جو ہے اس میں اس پورے معاملے کی سنوائی ایک بار پھر سے ہونے والی ہے حالانکہ کھاتے کھول دیئے گئے ہیں آگامی چناو کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے یہ کانگریس کا آروپ ہے کہ چناو چونکہ خریب ہے تو اب ایک بار پھر سے کانگریس کو پریشان کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ اجائے مکن کی طرف سے بھی کہا گیا ہے چلیے بڑھتے ہیں آگے